جلوہ گر ہیں محفل سجیوی ہے امام جعفر صادق کون ہے؟ امام حسین کے پوتے ہیں آلِ رسول ہے امام زین العبیدین کے پوتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساہدادے ہیں آہ یہ گھرانہ ولایت کا گھرانہ ہے ان کے دادہ جس کو دساقت کر دے وہ ولی ہو جاتا ہے امام جعفر صادق کے ہم کنڈے کرتے ہیں انہوں جلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے اور امام جعفر صادق کون ہے؟ سرکار پیران پیر غوث آدم دستگیر کے ننیال کے جدھ ہیں آپ کی والدہ ان کی اولاد میں سے ہے کیونکہ آپ کا سلسلہ حضرت غوث پا کا سلسلہ والد گرامی سے امام حسین سے ملتا ہے اور والدہ گرامی سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے اس لئے تو کہا گیا کہ دادہ حسن تمہارے نانا حسین تمہارے بڑے گھرانے والدی میرے پیر دستگیر یہ میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک نوجوان آیا جلدی جلدی میں ارز کرنے لگا حضور مجھے اللہ سے ملا دیجئے میرے کو اللہ کو دکھا دیجئے امام جعفر صادق بولے لوگاں برسو عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ ملنا مشکل ہے تو کہا کہا کہ میرے کو اللہ بلا دے اللہ سے دکھا دے کیا کر رہا جا عبادت کرو نہیں نہیں حضور میری بکریاں باہر رکھی ہوئی ہیں اگر میں نہیں گیا وہ بکریاں ہیدہ ہوتا جائیں گے جلدی سے آپ اللہ سے ملا دیجئے اللہ دکھا دیجئے ارے جانے یہاں کام کر پھر ہوں کیا پھر بولا نہیں حضور کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ امام جعفر صادق کیا شخصیت ہے آپ کو کیا معلوم آپ غوث آدم کے معاملے میں یہ ہو رہے ہیں گیاروی کرنا نہیں کرنا جنڈا لگانا نہیں لگانا انہیں آکے باہر سے لونڈا جا کے آکے بول دیا دیڈی دیڈی گیاروی نہیں کرنا یہ ڈیڈی پیڈی ہو کے گیاروی چھوڑ دیا آمام کو آبرا مم مم ہو جائے نم مم مم انہوں بڑے خش انہیں مم مم ولکہ ان کو نم کر دی رہا مم مم گیاروی نہیں کرنا انہیں بولی یہی تو نیاز کر کے تیر کو میں باہر بیجی تو آگے یہ بولہ بدلک ارے کھائے غوث آزم کی گیاری میں کہا کھانا موٹے ہوتے غوث آزم کو بھول گئے کیسے بدبخت ہے اس لیے یہ سعودی یہودی گنے جاتا یہ سعودیاں نہیں یہودیاں ہیں وہاں کیا گیاری میں ہوں گی گیاری میں تو ہیدر آباد میں ہوگی کیونکہ یہ غوث آزم کے چاہنے والوں کا شہر ہے گوہ سے آدم آیا امام جعفر نے سعادے کرنا جلدی کیلئے آپ میرے کو بھوران اللہ سے ملائے دیجئے ہے کوئی دور کا مشایخ جا کے بھولو ہمیچ نہیں ملے تو تم سے کیا ملائیں گے یہ بھولو پاکٹ میں کتے پیسے ہے لاؤ اچھی دعوت کرے کیا لگے آئے مٹھا لائے چکن سیٹری فائے ہے تمہارے پاس یہ نظر ہے اور انہیں آگے کہا بھورا اللہ اس کا عزیدار کرا دو اللہ کو بتا دو اللہ کو دکھا دو اللہ کو ملا دو اسرار اس کا بڑھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا آپ نے مریض سے کہ اس کو ہاؤس میں ڈال دو فوراں اس کو ہاؤس میں ڈال دیئے لوگا ہمارے فوراں ڈال دیئے ڈومنے لگا پہلے مارا گھوتا اندر گیا پھر آیا آکے بولا یا جعفر صادق بچا لیجے آپ بولے پھر مارو اس کو خوشا پھر مارے پھر اندر گیا پھر باہر آیا بولا دیمی آواز میں بولا جعفر صادق بچا لیجے بچا لیجے بولے پھر مارو اس کو پھر جب مارے تو آپ جو آیا اب ایسا آ رہا ہے پانی پہ سے جیسا زمین پہ کوئی چل دے آتا ہے پانی پہ چلتے ہوئے آ گیا سمجھ میں آگئی نہیں آئی بات سردی ہو رہی آپ لوگو میں اتنے پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں آپ سردی میں گمہ گن ہیں سبان اللہ بھی نہیں بولے زور سے سبان اللہ تو بولو زور سے بولو کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں ڈوبرا تھا چلتے ہوئے پانی پہ آ گیا جیسا زمین پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں چلا گیا مریضی نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا ایسا کیسا پانی پہ چلتے ہوئے آ گیا تو سرکار امام جعفر صادق کیا فرما رہا ہے غور سے سنیے پوری سماعتیں میری طرف رکھیے توجہ فرمائیے سمجھئے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے کندے کرتے ہیں ہم اب کندے کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے نا کندے کریں گے کندے کندے کریں گے نا انہوں بول رہے ہیں میں بولا یہ ٹونڈوں کو کیا معلوم کندے انہیں وہ ٹونڈے نہیں کرنا وہاں جا کے پیزا کھانا برگر کھاتے تھمسپ پیتے جب نہیں یاد آتا تھمسپ پیتے انہوں ان کو انگریزوں کی طریقے یاد ہے گوس آدم کی گیارمی امام جعفر صادق کے کندے ہرامے کہتے ہیں تو ہرامی ہے جو آلکوہل کی چیزیں پی رہا ہے ایسے سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا کہا کہ میاں وہ بڑا نمازی تھا بڑے روزے رہتا تھا بڑا پریزگار تھا لیکن اللہ نہیں ملا سمجھ گئے ہمارے کو یا ہم پڑھنے والوں کو نہیں مر رہا تو یہ ٹنڈوں کو کھا سے مل گا جن کا ایمان ہی نہیں ہے ہم اتنے لوگ سنیہ نمازہ پڑھنے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچے ہم آپ پہنچے آپ پہنچے آپ پہنچے آپ پہنچے بولیے تو ہم سنی بڑے ہوئے نا ہم ابھی تک نہیں پہنچے یہ ٹنڈہ جس کا ایمان نہیں ہے جو بول رہے ہیں کہ دار علوم میں سرکار آئے تو ان کو اردو آگے گیتے سرکار کو اس تخفلہ مازو کوئی ان کا سڑا خواب میں دیکھا گتے سرکار اردو بور رہے ہیں تو وہ سرکار سے پوچھا گتے وہ بنا لیے سا دیکھو واقعہ سرکار سے پوچھا گتے سرکار آپ کو اردو کیسا آگئی ارے یہ بولنا ہی گستاخی ہے ابھی سرکار کی شان کہا سمجھا تو سرکار بولے کہتے ہیں دیوبان سے جب سے میرا رابطہ ہوا ارے میرے آقا تو چاند کی زبان جانتے تھے میرے آقا ہرن کی زبان جانتے تھے میرے آقا شہر کی زبان جانتے تھے میرے آقا سورج کی زبان جانتے تھے میرے آقا آسمان کی زبان جانتے تھے میرے آقا زمین کی زبان جانتے تھے جانتے ہیں یہ سڑے بور رہے ہیں کہ سرکار کو اردو ہی نہیں سکھا ہے استغفراللہ مازاللہ اور ہم ان کو عالم سمجھے ہوئے ہیں یہ گستا کے رسول ہیں ان کو انہوں زبان سرکار کو سکھائیں گے سرکار کا تو کوئی استان نہیں ہے اس نے تو امی کہا جاتا ہے امی اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پاس پڑے نہیں اور انہوں ترجمہ کرا ابھی وہ سڑے اشرف علی تھانوی کا انہوں نے ذکر کیا ابنے تینیہ سڑا ارے میرے گوز کا دب دباہ ایسا تھا ان سڑوں کو بھی ماننا پڑتا تھا اگر اشرف علی تھانوی میرے آقا کب ایسی موتاکت تھا تو گیارمی کیوں نہیں کرتا سارے ابنے تینیہ تو اگر بغداد کو گوز آدم کے پاس اگر تو بھیجتا تھا تو پھر تو رسول پاک کے جانے پر حرام اور کفر کا فتوہ کیسے لگا ہے رہے ابنے تینیہ تو یہ ڈھو گئے ابنے تینیہ بھی سڑا تھا ابنے قیم بھی سڑا تھا اشرف علی تھانوی بھی سڑا ہے قاسم نانتے بھی سڑا ہے سارے دیوبندیاں سڑے ہیں اور احمد رضاقہ فاضل بریلوی اللہ کے محبوب ہے کیونکہ یہ اشرف علی کا نام لیے تو ہمیں کفارے کے لیے احمد رضاقہ کا نام لینا میرے کے لیے ضروری ہو گیا ارے یہ دھوکہ مد دو یہ ان کی کتابیں دھوکے میں ہیں سننی پڑھا تو سمجھنا نور پہ لکھ دیا انہیں اتشروف میں تو نور کو مانتا رہے یہ ہم کو سننیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے سننیوں پہ جال ڈالنے کے لیے ہے اور اپنی کتابوں میں لکھے کہ سرکار ہماری طرح بشر ہیں یہ ہے اشرف علی تھانوی اس کی ضروریت اور احمد رضاقہ فاضل برعلمی وہ ہے کیا فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کیا ہے خوز آزم کے بارے فرما رہے ہیں ابھی پڑھے نا تم در ارے نہیں دی در سے تجھ سے در تجھ سے در در سے سگ سگ کہتے ہیں کتے کو تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نزبت مجھ کو کیسے نزبت لگا رہے ہیں کبھی بولا رہے تو اشرف علی تھانوی تو اے بیمرت احمیہ تو بولا میرے کو خوز آزم کا کتہ ہوں بلکہ یہ احمد رضاقہ کی شاہ نہیں اس لئے حضرت احمد رضاقہ صاحب ایسے سگ ہیں غوث آزم کے بڑے بڑے شیروں پر حملہ ور ہو جاتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نزبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرہ اسے تو احمد رضاقہ فاضلِ بھرے لیرحمت اللہ نے کیا فرمایا سارے اقتعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طباب کبھی بولا احمد رضاقہ احمد رضاقہ احمد رضاقہ احمد رضاقہ احمد رضاقہ پیسے تو کوئی بھی بھیج دیتے ہیں تیس اونٹوں کو بھر کے بھیجتا تھا تو کس پہ احسان کر رہا میرے کو بھی معلوم ہے میں جتنا مخالفین کی کتابوں کو جانتا ہوں آپ بھی نہیں جانتے کوئی بھی نہیں جانتا میں اس کو کوئی شرف نہیں سمجھتا ہوں ابن تیمیہ کا آشب ولی تھاریوی کا حوالہ دے کے دینا ہے ہم کو حوالہ احمد رضاقہ کا دیو شاہ عبدالعق مہدی سے دیلوی کا دو مجھد دیل فیسانی کا دیو شاہ ولی اللہ صاحب کا دیو مخالف تو مجبور ہو کے مان رہا ہے اور شاہ عبدالعق مہدی سے دیلوی مصروح ہو کے مان رہا ہے یہ میرے کوئی وضا ضروری تھی اس لئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کسی بات کہی آلہ حضرت امام اللہ سنت احمد رضاقہ فاضل بریلوی جن کا یہ احسان ہے کہ دیو بندیوں کی جو ناک کھچائی کی ہے دیو بندیوں کے بدخیدگی سے ان کے زہر سے بچایا ہے تو وہ ذات ہندوستان میں غوث آزم کی چہیتی ذات غوث آزم کی چاہنے والی ذات حضرت احمد رضاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ لگی اس لئے تو فرمانے ہیں سارے اختابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف سارے اختابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا سبعانا سبعانا سمجھے غوث آزم کی وہ شاہر ہیں انہوں تو بولتے ہیں کعبے کا تواف کرنا غوث آزم کا در کا تواف حرام حرام شرک اور احمد رضاقہ کا عقیدہ کیا ہے سارے جہاں کے اختاب ہمارے جیسے لوگ نہیں اختاب اولیاء اللہ وہ بھی کبائر اولیاء خانے کعبے کا تواف کرتے ہیں لیکن کعبے وہ ہے یا غوث آزم آپ کے در کا تواف کرتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے یہ عقیدہ ان لوگوں کے اگر ہم بیان کریں تو آپ لوگا ڈگلے ہو جائیں گے ارے بھائی انہوں بھی بولیں نا انہوں کئی کو بولیں بدماشی سے بولیں اس لئے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی دہریہ کوئی کیمنسٹ کوئی دہریہ اور کیمنسٹ بولا بہار کی وجہ سے پھول کھلے تو کفر ہے سمجھے آپ سمجھے آپ کی کوئی دہریہ بولا کہ بہار کی وجہ سے پھول کھلے تو کفر ہے اگر کوئی مومن بولا بہار کی وجہ سے پھول کھلے تو کفر نہیں ہوتا ہری کیمنس بولا دہریہ بولا تو ہوتا مومن بولا تو نہیں ہوتا وہی بات وجہ یہ ہے سنیے یہ باریکی ہے یہ علمی باتیں ہیں آپ اہلے علم میں بیٹھے تو معلوم ہوں گی آپ جا کے چچوروں میں بیٹھے تو کیا معلوم ہوں گی بدخیدوں میں بیٹھے تو کیا معلوم ہوں گی گستاخوں میں بیٹھے تو کیا معلوم ہوگی گوث و خاجہ کے گستاخوں میں بیٹھے تو آپ کیا معلوم ہوگی وہی دہریہ بول رہا ہے کہ بہار سے گل کھلے پھول کھلے کفر ہے مومن بولا تو کفر نہیں ہوتا وجہ کیا ہے آپ سن رہے ہیں سو تو نہیں رہے نا آپ لوگ سن رہے نا اگر چاہے تو سب کو چاہے پیلاو بھائی کیونکہ میں اہم ترین بات بڑھ رہا ہوں اور یہ بات میں آپ کو وضاعت کروں گا مگر آپ کو وعدہ کرنا پڑھے گا وعدہ وہ تو کوئی پہاڑ اٹھانا نہیں ہے آپ بلیں گے کیا وعدہ کرنا ہے بھائی یہاں جتنے ہے باپ بیٹھے میں آپ پورے خوش کے غلام ہیں پیرانے پیر کو چاہنے والے ہیں گیاروی شریف کرنے والے ہیں ہے کہ نہیں ہے بھائی گھڑیوں کو نکو دیکھیجئے ہماری گھڑی کچھ بھی نہیں ہے گھڑی گھڑی غوث آدم کو پکاریے گھڑیوں پہ ندر کیے گھڑیوں پہ وقت پہ مدیے کیے اگر ایسا دل میں آرہا نہ اٹھ کے چلے جائیے چلے جائیے یہ غوث کی بہفیل ہے ہم یہاں تو بیٹھیں کس گھڑی غوث کی نظر ہو جائے گھڑیوں کو یا دل کو گھر میں میری بیوی کیا کر رہی ہوں گی میری امہ کیا کر رہی ہوں گی دل سے نکالو اور غوث آدم کی محبت میں بیٹھو یہاں پر دو منٹ کا وقت دیتا ہوں چلے جائیے جس کے دل میں ایسی بات آ رہی ہے جو گھڑیاں دیکھ رہے ہیں گھڑیوں کو ایک کونے میں دالو غوث کا پٹہ دالو تو یہ وعدہ کرو آپ میں پھر سناؤں گا یہ دہریہ اور مومن کا کیا خصہ ہے کہ پندرہ جنوری اتوار کا دن صبح دس بجے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جانسا میں یہاں تخریر کر رہا ہوں آپ تمام جماعہ میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں مگر آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں آپ بولو ہمیں دعوت دیا تو آپ خبول کریں گے مگر آپ بولیں گے کیا اٹھاو بولتے ہیں کیا مکان خالی کر کے مزدور بنا رہے ہیں آپ کو میں روحانی اور جسمانی غزہ کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو یہ بریانی کی دعوت ہے تو جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں جانا ہے تو دوست برامان جائیں گا وہاں بیٹھے ایک دستہ خان پہ جگہ نہیں ملی دوسرا گھر ہے آخر میں رات کے دو بجے تھنڈی بریانی کھا کے آ رہے ہیں انہیں برامانی گا کرتے ہیں وہاں جا کے اعتراض نہیں کرتے جلسے میں بلائے تو بہت سارے لوگا آئے سے خجیر بھائی بولے جلسے میں ہم یہاں کھانا داڑ رہے ہیں کتے دن سے بھوکے ہیں یہاں روحانی غزہ کو آپ بولے تو کھانا دا رہے ہیں کتے دن سے بھوکے ہیں اللہ کے فضل سے لوگ اتنا کھا رہے ہیں پہلے نواب وہاں کبھی کبھی کھاتے تھے اب تو کبابہ اتنے کی کھا دے نہیں ہوا وہ غزہ روز مر رہی پھر بھی بھوکے ہیں مگر کبھی انہیں بولے جلسے میں بلا کے قدیر بھائی آپ نے شکریہ آئے دا آپ نے ایسے ایسی چیزیں ہمارے کو سنائی ہمارا دل تو گوث آزم کی محبت سے بھڑ گیا ہماری روحانیت بڑ گئی شکریہ قدیر بھائی لیجئے ایک دو سر روپے میری طرف سے ابھی آپ ہی کھلو یہ جذبہ ہے ہمارے جلسے کرنے کا قدیر بھائی آپ لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں گوث کے تذکرے سنا کر گوث کا ذکر کریں گے تو علماء تو فرمائے گوث بن جاتا ہے یا گوث کہنے سے خاجگی مل جاتی ہے خاجہ کا تُو دب بھر کے دے یہ دولتیں یہ روحانیت یہ آپ کو اندازے صراط مستقیم یہاں نصیب ہوتا ہے یہ شکریہ آدھا کیجئے تو اس لئے میں آپ کو روحانی غضہ اور جسمانی غضہ کی دعوت دے در آہوں جامعہ مزید افضلگن میں پندرہ جنوری کو صبح دس بجے فیضانِ غوثِ آزم کا مرکزی ذلسہ ہوگا اس کے بعد نیازِ شریف ہوگی تناولِ تبرک ہوگا آپ تمام غوثِ آزم کے چانے والوں کو میں دعوت کریں جو غوث کا چانے والا ہے وہ ضرور آئے گا آئیں گے نا بھائی آئیں گے ضرور آئیے میں آپ کا استقبال کروں گا اب آپ پاس سنجھئے آپ نے وعدہ کر لیا آپ ضرور آئیں گے یہاں سے لوگاں ہم تو افضلگن کو جانا ہے اگر آپ کو آنے میں کچھ تکلیف ہے آٹو کے پیسے میں دیتا ہوں ابھی منگ لو آپ اس سے ہی آپ کو دیتا ہوں یہاں سے کتا کراہ ہوتاں میرے سے لے جی یہ بھی میں آپ کو آفر پیش کر رہا ہوں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ غوث آزم کے جلسے میں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ اور مستحان غوث آزم کی نظر پڑ جائے گی تو غوث آزم آپ کو جنتی بنا دیں گے میں آپ کی بھلائی کے لئے بلا رہا ہوں میرے لئے نہیں بلا رہا ہوں آپ خدیر بھائی کے لئے مت آئیے پاشا بھائی کے لئے مت آئیے میرے لئے مت آئیے آئیے تو غوث کی محبت میں آئیے تو غوث آزم دستگی رضی اللہ تعالیٰ نے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر دہریہ کیمنس نے کہا کہ یہ بہار آئی تو یہ پھول اگے پھول پھیلے تو یہ کفر ہے اگر دہریہ کہا کیمنس اور اگر یہی بات مومن نے کہا کہ بہار آنے سے پھول اگے تو یہ کفر نہیں ہوتا اب آپ سنجھیں کیوں نہیں ہوتا اس لئے نہیں ہوتا یہ بات اگر سمجھ گئے تو پھر آپ کی پیچھان صحیح ہو جائے گی کیونکہ دہریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا اللہ کا منکر ہے اس لئے اس کو دہریہ کہتے ہیں کیمنس کہتے ہیں وہ اللہ کا منکر ہے تو جو بھی بات کرے گا وہ اللہ کے خلاف بھی کرے گا تو انہیں بہار کو پھول پہلانے والا سمجھے گا بہار کو پھول اگانے والا سمجھے گا اللہ کو نہیں سمجھے گا اس لئے کفر ہے مگر جب مومن کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ بہار اور گل کو اللہ پیدا کرنے والا ہے تو جب مومن کہے گا کہ بہار آئی تو گل ہو گئے بہار آئی تو پھول مل گئے تو وہ کہہ رہا ہے یہ ہے بہار پر مجازی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں بہار اور پھول دینے والا اللہ ہے اس لئے جب ہم یاگوش کہتے ہیں اسے بدخیدہ ورے یاگوش کہےạn اللہ یاگ اللہ کہنا ہم لوگ ہر ہے یاگوش کہتے ہیں مومن خدا کے چانے والے یہ کہتے ہیں خدا اتنی خدرت والا ہے خدا اتنی طاقت والا ہے خدا طاقتور بھی ہے اور اپنے بندے کو طاقتور بناتا بھی ہے خدا خدرت والا بھی ہے اور اپنے بندے کو خدرت ادا کرتا بھی ہے اب آپ بولو اب میں آپ بولتے ہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھا آپ کن دیکھنے والے یہ تو شرک ہو گیا اللہ بول رہا میں بھی دیکھتا ہوں آپ بول رہے میں بھی دیکھتا ہوں شرک ہے کہ نہیں ہے مگر اللہ کا کہنا ذاتی ہے اللہ اپنی ذات سے دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح جب مومن کہتا ہے بہار کی وجہ سے پھولو گے تو مومن یہ کہتا ہے یہ پہار تو مجازی چیز ہے حقیقت میں اللہ نے پھولو گائے اسی طرح جب ہم یا گوش کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گوش آدم مدد کریں گے مگر گوش آدم خود سے مدد نہیں کریں گے اللہ نے ان کو ایسی قدرت دی ہے کہ وہ ہماری مدد فرما سکتے ہیں حریب تکبیر حریب سالت حریب گوش تو وہ شخص باگر لی مولا کہ میرے کو پیر دلاؤ پیر دلاؤ پیر دلاؤ بات کہیں سے چلی تھی نا آپ ہی تو بھل گئے ہوں گئے پیر دلاؤ بیچے نہیں ہو گیا نہیں ملا کوئی بھی پیر تو آخر میں بلاؤ مولا میرے کو پیر دلاؤ اب تو میں یہ تیہ کر لیا مولا شہر کے دروازے پہ بیٹھوں گا جو پہلے سام میں آیا گا شخص اس کے مریض ہو جاؤں گا بیٹھ گیا پہلا شخص آیا اس کے قدم پکڑ لیا تو میرا مرشد ہے تو میرا مرشد مجھے مریض کر لے مرے مریض کر لے انہیں بلا رہے ہیں چھوڑ میرا پیر ارے نہیں تو میرا مرشد ہے اب میرے پیر ملے ہوئے میرے پیر ملے ہوئے بلکہ خوش ہوگا پیر پکڑ لیا مضبطی سے اب انہیں بہت چڑھا ارے میں مرشد نہیں ہوں میں ڈاکو ہوں ارے میں گناہ گار ہوں میرا کئی کو مریض ہوتا چھوڑ جن میں ڈاکو ہوں ڈاکا دالنے کو آرہو اور کئی کو پیر پکڑ لیا نے نے میرے پیر آپ مان لیا بس ملے اللہ کو بولے تم ڈاکو ہوں گے چور ہوں گے کچھ بھی ہوں گے مگر میرے پیر ہے ہری انہیں بلے یہ کیا پریشانی ہے اب انہیں پیر پکڑ لیا میں ڈاکا جانے کو جانو صبح صبح ہونے والی ہے کئی صبح ہوگے تو میرا پیر پیر پیل ہو جائیں گا چھوڑ آخر میں انہیں بولا ڈاکو بھی اوشار ہوتے ڈاکو بولے تم میرے پیر مانتے نا ہوں پیر مانتے ہو تو پہلے پیر تو چھوڑو حکوم مانو میں تم کو مریض کرتا ہوں بلگے واپس سے آکے کرتا ہوں تم یہاں ہی بیٹھنا اچھی باتیں میں آپ کا انتبایا کرتا ہوں پاکڑا دا ہونے بیٹھ گیا انہوں گئے ڈاکا ڈالے تو کان ڈالے غوث آدم کے گھر میں ڈالے تو غوث آدم کا گھر کیا تھا انہیں دیکھتا تھا روزانہ غوث آدم بھاری بھاری لباس پہنتے تھے روایت ہمیں آیا غوث آدم ایسا لباس پہنتے تھے جس پہ موتیاں جڑے ہوئے ہوتے تھے اصلی وہ شانتی میرے پیر کی ایک مرتبہ کپڑا خریدنے پر غوث آدم کے خادم کپڑے کی دکان پر گئے غوث آدم کے لئے کپڑا خریدنے کے لئے کپڑا خریدے انہیں بتا ہے یہ یہ اور بتا بھاری سے بھاری بھاری سے بھاری بھاری سے بھاری ان کے خادم نے کہا رہا ہے یہ نہیں ہونا غوث آدم کے لئے یہ نہیں ہونا اور بھاری بتا اور بھاری اتنا بھاری بتا ہے کہ وہ کپڑا بیچنے والا حیرت زدہ ہوگا بولا کہ ایسا تو بادشاہ بھی نہیں پہنتا وہ کپڑا تم لے رہے ہیں کپڑا لے لیے وہ کپڑا بیچنے والے کو دکاندار کو دل میں خیال آیا بولا کچھ بھی نہیں بادشاہ جو کپڑے نہیں پہنتا وہ درویشمنٹ نہیں کیا ہے بھئی یہ خیال آیا خیال آنا تھا پیر میں کیل چپ گیا کیل آ نہیں کر رہا نہیں وہ ڈاکٹر کرنے گئے نہیں نکل رہا حکیم کرنے گئے نہیں نکل رہا لوگاں نکل رہا نہیں نکل رہا تڑپ رہا تڑپ رہا دل میں خیال آیا ارے میں یہ خیال کر رہا تھا کہیں وہ تو نہیں کیلہ ہو گیا فوراں دربارے گوھ سے آدم میں آجر ہوا جیسے ہی اس کو اس سے پاک میں دیکھا دور سے ہی کہا اے کپڑے بیچنے والے سون جب تک کہ مجھے حکم نہیں ہوتا کھاؤ میں کھاتا نہیں جب تک مجھے حکم نہیں ہوتا پی میں پیتا نہیں اور جب تک کہ حکم نہیں تو عبدالقادر پہنو میں پہنتا نہیں اور گوھ سے آدم نے نظر کی جو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کیلہ نے نکل رہا تھا آسانی سے کیلہ نکل گیا خان اللہ گوھ سے آدم پہ شک کرا کیل کی شکل میں چھپ گیا ان بدیخہ جو خوبی کیلہ نکل آئے تو عبدالق میں جانا پڑے گا ان کو آپ کو سمجھانے کے لئے واقعات یہاں بیان کی جاتے ہیں تو یہ گوھ سے آدم کی شاہ نے اتنا بھاری تو چور بلا آؤ اتنے بھاری کپڑے پہنتے ہیں اتنا بڑا لنگر ہزاروں لوگ کھاتے ہیں روزانہ گوھ سے آدم کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے تھے اتنا لنگر وہ لنگر آج بھی خائم ہیں گیاروی کی شکل میں جو ہم چورستوں پہ گیاروی کر کے کھلاتے ہیں گلیوں میں گیاروی کر کے کھلاتے ہیں بزاروں میں گیاروی کر کے کھلاتے ہیں گھروں میں گیاروی کرتے ہیں یہ گوھ سے آدم کے لنگر کی یاد گا رہے ہیں ایک سڑا وہاں بھی کھڑے رہے کے بول رہا دگلا یہ سڑکوں پہ کھانا کئی کو کھلا رہے ہیں تو تیرے گھر میں کھلاتے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں گلی بھی گوثِ آدم کی ہے چورستہ بھی گوثِ آدم کا ہے محلہ بھی گوثِ آدم کا ہے شہر بھی گوثِ آدم کا ہے ملک بھی گوثِ آدم کا ہے کائنات بھی گوثِ آدم کی ہے یہ سڑا بورا شادی خانہ لے کے کرنا تو دلہ ہم کریں گے انہوں تو کرتے رہے مشورے دے رہے پھگٹ کے ہم گلی میں بھی کھلاتے پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کیا چمپا پیٹ کو جا کے شادی کرتے تھے کیا عطاپور کو جا کے شادی کرتے تھے شادی آنگ گھر کے سامنے دیرہ دا کے کرتے تھے یہاں ہی کھلاتے تھے نہیں میری عمر کے لوگاں بولیں گے یہ بات کرتے تھے نہیں کرتے تھے سڑک پہ کھانا کھلاتے تھے نہیں کہتے جب کھاں کھاں رہے پکڑے تو جب کھاں گو نہیں بولا اب شادی خانے ہے بن گئے تو بول رہا یہ صرف غوث کی دشمنی میں ہے تیرے کو کیا اعتراض ہو رہا تو کھلا شادی خانے میں ہم کھلائیں گے گلیوں میں تاکہ غریب لوگ آ کے کھائے اور اس کا فیض پھائے یہ آپ لوگوں کو عدب کرتے تو عدب کرتا اس لئے میں بولا کہ یہ وسادیہ دہریہ کی مومن کی اگر اگر عدب کے نام پر پکوڑا بول رہا ہے جیسا ابن تہمیہ نے لکھا جیسا عشب ولی تھانوی نے لکھا تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ گستاق ہے جو بھی بات کرے گا وہ گستاقی میں کرے گا اگر احمد رضا لکھتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ محبت میں لکھا ہی جا رہی ہے وہ مثال دنے کے لئے سمجھایا میں آپ کو دہریہ اور مومن کی کہ اگر عشب ولی یہ دیو بندی یہ تبلیغی جماعت جماعت اسلامی اہلِ حدیث اگر غوثِ آزم کی شاد میں کچھ بیان کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بے عدبی ہے اگر احمد رضا خان بیرون و علم عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ علی مہدی صدقان عبداللہ شادہ احمد رحمت اللہ علی اگر غوثِ آزم کی شاد بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ عدب ہے محبت ہے سمجھ گئے آپ اس لئے ہم ٹنڈوں کی مثالیں نہیں دیتے ہم دیتے ہیں تو پیاروں کی مثالیں دیتے ہیں چوچور گل گیا غوثِ آزم کی گھر میں وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے اتنی شاد اتنا بھاری کپڑا پینتے اتنا لنگر چلتا یہاں تو لوٹا بھی براہ برنی ہے ادھر ہاتھ پہ مارا مار رہا ہے تا اب نکلنا چاہاں ہندہ ہو گیا آخر میں بیٹھ گیا حضرتِ خضر علیہ السلام حاضر ہوئے سرکارِ غوثِ پاک کے پاس آکے عرض کرنے لگے حضور فلا جگہ عبدال کی ضرورت ہے ایک عبدال چاہیے ارے میں بھلا خضر علیہ السلام کس سے مانگ رہے عبدال؟ ہاں عبدال غوثِ آدم سے مانگ رہے وہ بھی خضر علیہ السلام مانگ رہے اور خضر علیہ السلام کو تو لوگ کہتے ہیں نبی ہیں ایک نبی ولی سے مانگ رہے توہرے جاتا ہوں میں انہوں نے لکھ لیتے سمجھتے نہیں لوگاں لکھ لیتے سمجھتے نہیں پڑھتے سمجھتے نہیں اب سمجھو حضرتِ خضر علیہ السلام کس سے مانگ رہے اللہ سے مانگنا نا اے اللہ عبدال کو بھیج بولنا نہیں بولنا اب انہوں بولے نا غیر اسے بھی مانگنا غیر اللہ ہے ان سے نہیں مانگنا شرک ہو جاتا تو پھر خضر کو نہیں معلوم اللہ سے مانگنا اللہ کے ولی سے مانگ رہی اور خضر علیہ السلام کو کوئی بولتے ولی ہے کوئی بولتے نبی ہے جو دوبی ہو مانگ رہی کس سے اگر مانگنا شرک ہوتا تو خضر علیہ السلام مانتے خضر علیہ السلام غوث عظم سے اللہ کا ولی مانگ رہی اور ہم جیسے ناکارا غوث عظم سے اولاد مانگ رہی نوکلی مانگ رہی ہم جیسے ناکارا غوث عظم دستگی رضی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دنیا مانگ رہی دین مانگ رہی تو مانگنا شرک نہیں ہے جو بولا مانگنا شرک ہے وہ خضر علیہ السلام پہ تنخید کر رہا ہے وہ غوث آدم پہ تنخید کر رہا ہے وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے وہ رسول پاک پہ تنخید کر رہا ہے خضرہ السلام بولے کہ عبدال دیجئے غوث آدم بولے اب تو جو خضرات کے خود کون ہے ایک میمانے میرا اس کو لے کے جاؤ چور بھی نہیں بور رہے ہیں میمانے بور رہے ہیں میمانے وہ لے کے چلے جاؤ آئے آئے تو خدموں میں پڑھ گا حضور میں چور ہوں چور کی نہیں اس سے آیا تھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں عبدال بننے کے قابل ہو میں گناہگار چور بولے نہیں نہیں آگے کہاں پہ آگے کہاں پہ اب آپ بولے گلاس ہے گلاس میں پانی ہے آپ اگر ہاتھ مارے تو کیا آئیں گا اگر وہاں دودھ ہے اس میں تو اگر ہاتھ مارے ہاتھ تو کیا لگے گا اگر وہ شہد ہے اس میں تو آپ ہاتھ مارے تو کیا ملے گا تو کہا اگر پانی کی گلاس میں مارے ہاتھ تو پانی دودھ کی گلاس میں مارے تو دوش شہد کی گلاس میں مارے تھا دودھ یہ ولایت کے میں مار دیئے ہاتھ تب کیا ملے گا ولی اس لیے آئے تھے چور بن گئے ولی تو اس لیے میں کہتا ہوں جب چور ولی بن گئے ہو گئے نیت کی تھی خراب تھی کہ نہیں تھی چوری کی نیت سے آئے تھے غوث آدم کے پاس آئے تھے چوری کی نیت سے ولی بن گئے اور ہم درگاہوں پر کیا جاتے ہیں کیا چوری کی نیت سے جاتے ہیں وہاں گئے غلاب چورائیں گے وہاں گئے غلہ چورائیں گے ہم جدرے بھی لوگ جیسا ہمارے خضیر بھائے اکثر جھانگی بینا رحمت اللہ علی کے پاس جاتے ہیں غوث آدم کی اولاد ہیں اور حضور غریب نواز کے پاس جاتے ہیں تو کیا یہ رہتا کہ ہم وہاں گئے غلہ مار جنگے اور وہاں بھوث غلہ آتا یہاں سے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو عقید اور محبت کے ساتھ پانیوں آنی نھاں کے صرف لیا جاتے ہیں اللہ کے ولی ہے نظر کرم مل جائے محبت و خلوص سے ہر سنی درگاہ شبن جاتا ہے محبت و خلوص سے جاتا ہے جانگیر پیران رحمت اللہ علی کی درگاہ کو جاتا ہے محبت و خلوص سے جاتا ہے غوث آدم کی گیاری میں کرتا ہے محبت و خلوص سے کرتا ہے ہر شخص جو جاتا ہے درگاہوں کو اللہ کے ولی کے پاس تو محبت سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے نیت اس کی حصاب ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے تو جس کی نیت خراب تھی وہ غوش آدم کے پاس آ گیا تو ولی بن گیا جو محبت سے جائے تو بتائیے اس کو مقفر تو ملے کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خوش نعرہ خاجہ اب درگاہوں کو جائیں گے جائیں گے نا آپ سمجھ گئے نا جہاں جائیں گے وہ چیز ملے گی چور آیا ولی بن گیا وہ غوش آدم کی شام تھی ہم جیسے اگر ولی کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ سڑے بور رہے ہیں دیوبندیاں تبلیغی جماعت یہ مفتیہ حرام سے خور یہ بور رہے ہیں کہ درگاہ شرک کا ٹھکانہ ہے درگاہ شرک کا کھٹا کانہ نہیں ہے درگاہوں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے سمجھ گئے درگاہوں پہ جانا ہے اس لئے آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں کسی میں حمد ہے تو ابھی بات کرو تین گھنٹے بات کرتا ہوں درگاہوں پہ رحمت کا ٹھکانہ ہے یہ حرام خور مفتیہ اپنی زندگی ہمارے پیسوں پہ پا رہے ہیں سعودی ریال امریکہ کے ڈالر پہ زندگی گزارنے والے یہ غوش کی محبت کو کیا سمجھے گئے اس لئے گیارویں بن کر آ رہے ہیں قرآن کانفرنس کر رہے ہیں تیرے کو کیا قرآن پڑھنا آتا رہے ہیں حدیث کانفرنس اور ہم لوگاں چندے دے رہے ہیں آئندہ سے ان کو چندے دیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کو عالم سمجھیں گے ان کو مفتی سمجھیں گے سنیت پہ رہیے غوث آدم کی شان کو سمجھئے غوث آدم چور کو ولی بنا سکتے ہیں تو ہم محبت کرنے والوں کی مقصرز بھی فرماتے ہیں غوث آدم کی شان کیسی ہے اسی لئے تو بیرولولوم نے فرمایا اولیاء وہ اسفیاء زیرے لیوائے دستگیر یہ ہے بیرولولوم آتا جاتا نہیں حالیم ہیں نا غالیم ہیں خالی اچھے اچھے کپڑے پین کے نمائج دیکھ لئے تو سمجھ رہے ہیں ہم بہت پڑھیں لگے ہیں وہ شرک ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں کہیں کیوں گا پکوڑوں گا نہیں سننیوں گا نہیں ہوں گا ذرا سعودی عرب میں کم آ رہے ہیں تو کیا سکی کی سمجھ لنے وہاں جا کے بھوریاں دھو رہے ہیں ہمارو کو آ کے بھور رہے ہیں وہ شرک ہے وہ بیدت ہے ارے شرک اور بیدت تیرے کو کیا محلوب دیکھئے کہ حضور بیرولوم کیا فرما رہے ہیں اولیہ راسفیہ زیرے لیوائے دستگیر اے سرے گردن فروزان زیرے پائے دستگیر اولیہ راسفیہ بھی آپ کے جھنڈے کے تلے رہیں گے اب یہ جھنڈوں سے تیرڈ آئیں خیامت کے کس کے جھنڈے میں رہتا لیوائے کس کو بولتے جھنڈے کو بولتے وہاں ان کے ان کے جھنڈے نہیں چلیں گے وہاں جھنڈا چلیں گا تو بہبو پہ سبانی کا چلیں گے اس نے فرما رہے اولیہ اصفیہ سرکار غوث آدم کے جھنڈے تلے رہے اور بڑے بڑے گردن والے بڑے بڑے شان والے ولایت والے بھی غوث آدم کے خدموں کی دھول ہیں وہ ہے یہ غوث آدم کی شان ہے اس لئے حضور بیرلوم فرماتے ہیں اس لئے تو فرمایا حضور بیرلوم نے المدد یا غوث آدم صبح شام پڑتا ہوں صبح شام میرا وضافہ المدد یا غوث آدم ہے اب میں تقریر کے آخری مراحل میں آ رہا ہوں آپ لوگ ذرا بیچن مت ہو بات لوگ کو بیچنی بیچنی ہو رہی بھائی آپ سن لیجئے آپ کو بورا معنی ہو رہا ہوں گا لیکن یہ باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملتی یہاں آپ بیٹھ جائیں گے اگر غوث کی نظر ہو جائیں گی تو کیا کی کیا ہو جائیں گے آپ وہاں مزے لگے بولیں گے کہ مولانا اور چار گھنٹے تقریر کرتے تو اچھا تھا وہاں پشتا ہوا ہوں گا آپ دنیا کو مت دیکھئے دنیا آپ کو دوزخی بنا رہے ہیں اور میں کوشش کروں کہ میں بھی جنتی بن ہوں اور آپ بھی جنتی بن ہوں یہاں بیچے نہیں سے مت بیٹھو میرے دون یہاں بیٹھو عقیدت سے بیٹھو اگر وہاں پتا چلے گا نا وہاں تو عالم ایسا ہے ایسا عالم ہوگا دوزخ کو لے کر جائے جائے رہے گاں ہوں گا میں فلکی عظمت پتاروں میں آپ کو دوزخ کو پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہیں ایک ولی پہ نظر پڑے گی انہیں پکڑیں گا حضور میرے کو بچا لیجئے قیامت کی بات کر رہا ہوں حضور مجھے بچا لیجئے حدیث نہیں پڑے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وہاں کو ہی نہیں بچا سکتا ابھی آپ نے سن لیا کہ سارے لوگ سرکار کے پاس آئیں گے ہم کو بچاؤ حدیث ہے حدیث اور یہ بھی میں حدیث سنا رہا ہوں اب آپ لوگ کو حدیث معلوم نہ قرآن معلوم بولے تو بولے ہم کو تو سم معلوم ہے ایسا بولتے ہیں کہ مولانا ہم کو حدیث نہیں معلوم حدیث معلوم ہوتا تو پھر پکوڑ کے پیچھے نماز کو پڑھتے تھے آپ ان کو اچھا کیوں سمجھتے تھے ان کے مدرسوں کو چندہ کیوں دیتے ان کی کتابیں کیوں پڑھتے ان کے ویڈیو کیوں سنتے سنیے حرکار فرمائے کہ ایسا گزریں گے دوزخی فریشتہ پکڑ کے دوزخ میں جالنے لے کے جائیں گے اس وقت ایک ولی کو نظر پڑے گی اس کے چانے والے کی کہے گا حضور ذرہ نظر کرم فرمائیے ایک دن میں آپ کو وضو کر آیا تھا آپ کی بارگاہ میں پانی پیش کیا تھا آپ کی بارگاہ میں پھول پیش کیا تھا آپ کے پاس حاضر ہوا تھا ابھی آپ نے سن لیا آنا نجم الدین کبرا کا واقعہ کیا کرے تھے فقر الدین راضی بہت بڑے عالم ان کا مقام اتنا اچھا ہے بڑے بڑے مفسر ان کو اپنا امام مانتے ہیں حضرت فقر الدین راضی نے کیا کیا تین سو سار دلائے رکھے یہ پکوڑے تو ان کی ٹھوکر میں بھی نہیں آتے ان کی عالم ہاں بڑے بڑے ان کی دھول میں نہیں آتے وہ بڑے عالم بھی باگ کر رہا ہوں صرف کیا کیا تھا پل بھر صحبت بیٹھے نجم الدین کبرا وہ بھی خبول نہیں کیا میرا علم کا ایک بھی نکار رہے ہیں آپ میں تو چالیس سال محنت کر کے علم حاصل کیا آپ وہ علم کو میرے نکار رہے ہیں لہٰذا ان کو اتنا ناس تھا اپنے کلام پہ انہوں بولے کہ میں دلائل دے کے شیطان کو ہرا ہوں گا ہرا سکے ہرا سکے تو پھر ہمارے کو تو کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی نہ ہماری نمازیں برابر ہیں نہ ہمارا روزہ براج ہے نہ ہمارے کہیں تخوہ ہے حرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں ہم کو کھن نہیں مالو گوشتہ ہیں یہاں یہاں کے کھا لے آ رہے ہیں تھمسپا پی لے رہیں یہ ان کی بیریانی ان کی بیریانی ہے جو مٹا جال کے بنا دے رہا ہوں نے کیا کیا ہمارے پیٹ میں آ جا رہا ہے دعائے خبول نہیں ہو رہی ہے پھر بھی ناز ہے یہ کرم کرو رسول پاک کا صدقہ ہے کہ مسلمان ہیں آپ ہمارے کے لئے جو کیا ہے یہ کو فقردین راجی کے پاس کیا نہیں تھا عبادتیں تقویہ تھا علم تھا پھر ناز بھی تھا میں شیطان کو ہرا دوں گا ہرا سکے جب اتنے بڑے امام ہرا نہیں سکے تو ہم جیسے غلام کیا ہرا سکیں گے اس لئے امام کو بھی ولی کے سارے کی ضرورت ہے غلام کو بھی ولی کے سارے کی ضرورت ہے صرف مل بھر کی صوبت بیٹھے خاتمہ بلخیر ہوا نہیں ورنہ اتنا بڑا امام قراب خاتمہ سے چلے جاتا تھا ولی کی طاقت دیکھو خاتمہ بلخیر کر دی ہے یہ حسان ہے کہ نہیں ہے جب نرجم الدین کبرا یہ کر سکتے ہیں ولی تو ولیوں کے امام کیا نہیں کر سکتے اتنا تو سمجھو پیار ہو یہ محفل میں بیٹھو تو جم کے بیٹھو سنو ایسی باتیں آپ کو کوئی نہیں سناتا اوپر اوپر کے باتیں نماز پڑھ لو وہ پڑھ لو کون پڑھلا نماز خود بولنے والا نہیں پڑھلا آؤ میرے سامنے بتاتا ہوں نماز پڑھا بھی تو نماز صحیح نہیں پڑھلا حرم کا امام صحیح نہیں پڑھلا تو ان کیا پڑھیں گے رکھت بننا نہیں آتا حرم کے امام کو یوں بن رہا ایسا بن تیرے رکھت بننے کا طریقہ معلوم ہے حدیث پڑھا رکھت بنتے پورے ہاتھا کعبے کی طرف کر کے کرنا یوں بنے یوں کرا کھجا رہا جاڑی کو گھڑی میں تنگ ہے ایک بارتا بعد تو آخامت چلے گئے اپاس میر تک مسجد نبائی کا امام اس لئے وہ حرم کا امام ہو یا مسجد نبائی کا امام ہو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہمارے گلی کا امام غوث کا چانے والا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے تم کس کو علم سکھانے کو آگے کس کو بتانے کے لئے آگے جانے حج کو عمرے کو جا کے پکوڑوں کے پیچھے نماز پڑھ کے پورا حج برباد کر رہے ہم یہاں بیٹے بیٹے حج کر لیتے ہیں تم کو نہیں معلوم ہے ابھی حج کس کو بولتے اس لئے تو ہمارے حضور بحرون علمہ عبدالخدیر صدیق رحمت اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فرمایا گر نہ دل گر نہ بود دلِ محبتِ ہو اگر با دل نہ بود لذتِ محبتِ ہو اگر آپ کی محبت سرکار غوث پاک سے کہہ رہے ہیں منخبت میں لکھا غوث پاک کی اگر با دل نہ بود لذتِ محبتِ ہو اگر یا غوثِ آزم آپ کے دل کسی کے دل میں آپ کی محبت کی لذت نہیں ہے پھر بول رہا ہوں اگر با دل نہ بود لذتِ محبتِ ہو یا غوثِ پاک کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے اس کو وہ دل آپ کی لذتِ محبت سے خالی ہے صلاة و سوم و عبادت چکار میں آئے نماز روضہ ہر خسم کی عبادت اس کے موہ پہ پھین دی جائے گی کام نہیں آئے گی سمجھ گئے نمازوں پہ ناز کرنا چھوڑو عبادتِ محمار کو بتانا چھوڑو ہم نماز پڑھتے ہیں تو محبتِ غوثِ آزم کے ساتھ پڑھتے ہیں بولو نماز کا کون منکر ہوا تم منکر ہے نماز کے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں لوگاں پہنے انہوں نماز پڑھتے ہیں ملاق عارت ہوتی ان کی نماز ہم نماز پڑھیں گے تو خبول ہوگی کیونکہ لذتِ محبتِ غوثِ آزم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں انہوں پر حج کیا رہے ہیں تمہارا حج کیا ہم یہاں بیٹے بڑے حج کر لیتے ہیں کیونکہ ہم غوث کا نام لیتے ہیں جس کو کہا گیا کہ ان کا تو کعبہ بھی تواف کرتا ہے کعبہ بھی ان کا تواف کرتا ہے وہ شان غوثِ آزم کی ہے اس لیے غوثِ آزم کے جھنڈے کے تلے آ جائیے غوثِ آزم کو مان لیے اور غوثِ آزم کو بڑے بڑوں نے پکا رہا ہے المدد یا غوثِ آزم وردِ صبح و شام آر صبح و شام میں المدد یا غوثِ آزم المدد یا غوثِ آزم کہہ رہا ہوں یہ حضور بحرول فرما رہے ہیں کیونکہ در دلو در جانِ حطرت حس جائے دستگیر میرے دل اور جان میں اگر کسی کے لیے جگہ ہے تو غوثِ آزم کے لیے اتنی محبت کرو صرف غوثِ آزم کو بیر علمی نے پکارا خاجہ غریب نوان نے کہا غوثِ معظم نورِ حُدہ یہ فرما رہے ہیں غریب نواز غوثِ آزم بھی کہہ رہے ہیں نورِ حُدہ بھی کہہ رہے ہیں تو غوث غریب نوان نے پکارا اور بندہ نواز کیا کہہ رہے ہیں یا خطب یا غوثِ آزم یا ولی روشن ضمیر یہ تو وظیفہ ہے نا لوگوں کا ایک مصرے میں تین مرتبہ یا کہا اور یہ وہاں بھی بور رہے ہیں یا کہنا شرک ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو شرک یا علی بور رہے ہیں تو شرک بور رہے ہیں بھائی میں کسی پہ ایزم نہیں لگا رہا ہوں بور رہے ہیں ہاں بولیے یا خاجہ کہنا شرک یا غوث کہنا اور بندہ نواز کہ یہ احسان ہے ہم دکھنیوں پر کہ بندہ نواز کے آنے سے ہم کو ایمان ملا اسلام ملا بندہ نواز ہمارے شرک سے نکال کے ہم کو توحید عطا فرمائے وہ کہہ رہے ہیں یا قطب یا غوث آدم یا ولی روشن زمین تو بولیے اور حضرت خطبتی نے کہا کہ ان کے دادہ پھر کیا بڑھ رہے ہیں قبلہ اہل سفا حضرت غوث سکلین دستگیرے ہم آجا حضرت غوث سکلین بھئی اسلام کسی کے باپ نے ہندوستان میں نیل آیا تم کیا تعبوز شریعت کروگے سڑو ہندوستان میں اسلام آیا تو خواجہ غریب نواز کے ختموں سے آیا ہم مومن ہیں تو خواجہ غریب نواز کی بدولت مومن ہیں خواجہ غریب نواز نے نموت لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اب مومن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خواجہ غریب نواز مشرک ہے اگر انہوں مشرک ہوتے تو ہم بھی مشرک ہوتے کیا غازہ غریب نواز نے شرکی تعلیم دی بندہ نواز نے شرکی تعلیم دی بحرولن نے شرکی تعلیم دی بولو نا بھائی بولو کیا آپ بول سکتے ہیں یہ گھدوں کی طرح کہ کیا بندہ نواز مشرک ہے کیا خواجہ غریب نواز مشرک ہے سنیئے یہ لوگ بول رہے ہیں کیونکہ خواجہ نے بھی یاگاست پکارا بندہ نواز نے بھی یاگاست پکارا بحرولن نے بھی یاگاست پکارا مہدی سے دکن عبداللہ شاہد عقیبلہ نے بھی یاگاست پکارا امام عائل سنت حافظ حنوال اللہ خوابانی جہم نظامی رحمت اللہ علیہ نے بھی یاگاست پکارا احمد رضاقہ فاضل بریلہ نے بھی یاگاست پکارا شاہ عبدالرق مہدی سے دیلیو نے بھی یاغوز پکارا مجردید الفرسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی یاغوز پکارا بڑے بڑوں نے یاغوز پکارا خدبوں نے یاغوز پکارا اولیاء نے یاغوز پکارا عبران نے یاغوز پکارا مفتیوں نے یاغوز پکارا متقیوں نے یاغوز پکارا علماء نے یاغوز پکارا تو بھولو کیا یہ سمکے سے مشرق ہو گئے پھر کون مشرق ہوتا یہ سن لی جائے اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے سنیے آپ کون مشرک ہوتا اب اس کے بعد بھی اگر آپ ان کو عالم مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں تو اب آپ کی مرضی آپ دوزخ میں جائیے ہمارا کام ختم ہو جاتا حدیث پاک سنا رہا ہوں حدیث تو سنیں گے نا حدیث کس کو بولتے ہیں سرکار کی گفتگو کو بولتے ہیں سرکار کے کلام کو حدیث بولتے ہیں اب حدیث کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ہم بولے تو بولیں گے نہیں ان لوگاں تو ایسی محبت میں بول دیتے ہیں اب میں حدیث سنا رہا ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی گالی دیا یا کسی کو مشرک کہا کسی کو کافر کہا سنیں اگر کوئی کسی کو گالی دیا کوئی کسی کو مشرک کہا کوئی کسی کو کافر کہا اگر وہ شخص وہ گالی کا مستحق نہیں ہے تو گالی گالی دینے والے کے طرح لوٹ جاتے ہیں اگر کسی کو شرک مشرک کہا اگر وہ شخص مشرک نہیں ہے تو شرک مشرک کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کافر کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے یعنی یہ کافر ہو جاتا ہے انہیں نہیں ہوتا یہ مشرک ہو جاتا ہے انہیں نہیں ہوتا یہ گالی کا مستحق ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤ غریب نواز مشرک ہے نہیں غریب نواز کافر ہے بندہ نواز مشرک ہے بندہ نواز کافر ہے میں سمجھانے کے لئے بور رہا ہوں میرے آخات کیسے آخاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالا میری سرکار کے ان آخاؤں کا نام لے رہا ہوں بھائی سمجھانے کے لئے آپ کو بور رہا ہوں میں نیچی سطح پہ آ کر ان کے تعلق سے ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے گستاقی بیعت بھی ہے کیا غوثِ آدم غریب نواز بیرالعلوم مہدی سے دکن مشرک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو آپ جو یہ بول رہے ہیں البدد غوثِ آدم کہنا شرک ہے یہ تو مشرک نہیں ہے اب شرک کدھر جائے گا بولنے والوں کی طرف جائے گا کفر کدھر جائے گا تو پھر بولو کیا مشرکوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یہ سارے کے سارے وہابی لاعبی بول رہے انہیں کہ یہاں غوث کہنا شرک ہے تو وہابیوں کے پیچھے نماز ہوتی دیومبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی یہ بداختہوں کے پیچھے نماز ہوتی کیونکہ یہ خود شرک کہہ کے مشرک ہو گئے انہوں نے بندہ نواز کو کہا انہوں نے غریب نواز کو کہا اولیاء کو کہا تو شرک لوٹ کے ان کی طرف چلے گیا یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ہو گئے کے نہیں ہو گئے تب ان کے پیچھے نماز ہوتی تو میں بھی یہی ارس کروں آپ تو ابھی بولتی ہیں نا میں تو برسوں سے بول رہا ہوں اس لئے ان سے بچو اور دھوم سے گیاروی کرو دھوم سے جھنڈے اٹھاؤ یہی آپ کو بتانا مقصود تھا کہ بھائی کون اپنا ہے کون پر آیا ہے پہچانو کون دشمن ہے کون دوست ہے پہچانو ہماری بولی کو مت دیکھو ہم جو آپ کو ایمان سوار رہے ہیں اس کی طرف توجہ کیجئے ہم جو بھی سختی سے بول رہے ہیں یہ محبت غوث آزم میں بول رہے ہیں ابھی آپ نے سن لیا حدیث سے بخاری و مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے حدیث خدسی ہے اللہ خود ان کا دشمن ہوتا ہے ابھی مولانا باخرلی صاحب آپ سے یہی پترین ہے نا جب اللہ دشمن ہی کر رہا اللہ جنگ کر رہا تو آپ کیا کریں گے جب اللہ مخالف ہے تو ہم بھی مخالف ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے اگر ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ جو جنگ لالا ہے اس کے سپائی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہم دھن دھناتے ہوئے ہم یہ دب دبے سے جو کہتے ہیں اسی حدیث کے بھروسے پہ کہتے ہیں اللہ ان سے جنگ لالا کو تیار ہے ہم اللہ کی محبت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں آ کر ہم ان کے خلاف بولتے ہیں بولنا چاہیے گے نہیں چاہیے یا میں نے جو کہا وہ حق کہا کہ نہیں کہا صحیح کہا کہ نہیں کہا اب آپ بھی غوث عاظم کی گیارمی کریں گے جنڈے اٹھائیں گے المدد یا غوث عاظم بولیں گے اور ان بدخیدہ غوث کے دشمنوں سے دور رہیں گے ان کی چاہ پھیں گے ان سے رشتہ داری کریں گے ان کے سے مدرشہ کو چندہ دیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان سے اپنے بچوں کو خوران پڑھائیں گے کچھ نہیں کرنا کرنا ہے تو غوث کے غلامی کرنا ہے آپ کا شکریہ نہ کرتا ہوں اتنی دیر بیٹھ کر آپ نے اپنے ایمان اور عقیدے کی سوارنے کے لیے گفتگو کو سمانت فرمایا میں جناب محمد عبدالخدیر قادی ملتانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح یہاں جلسہ کا احتمام فرمایا اور اپنی ذمہ داری پوری کر دیئے اب محلے والوں کی ذمہ داری ہے اگر کسی کو برا معلوم ہوا ہے کسی کو نئے سمجھ میں آیا ہے خدیر بھائی کو نہیں پکڑنا افضل گنج کو آنا میرے سے جواب لینا ہمت ہے تو میں جو بھی کہا ہوں ایتھنٹیک بات ہے اگر کسی کو پوچھنا ہے کسی کی ماہ جنی ہے کہ میرے سے سوال کرے تو خدیر بھائی کو نہیں پکڑنا بزدل ہی نہیں کرنا بہادر ہے تو میرے سامنے آ میں قرآن حدیث کی لہجے میں جواب دوں گا تیرے کو مذاق بنا لیے دین کو بیکاریوں چندے اسے پلے والوں تم غوث کی گیارمی کو برا کہتے ہو المدد یا غوث آدم کو شیطے تو ہو اور غوث آدم کو کہہ رہے ہیں یہ پلیت غوث آدم کھاٹ کے علو ہیں کہتے استغفاللہ مادہ آپ کو ابھی بھی برا نہیں معلوم ہوا اگر میں آپ کو بولا آپ علو ہیں میں تو آپ میری تقریر سنتے ہیں آپ کو اگر میں علو بولا انہیں کس کو بول دیا کیسا بڑا گستاخ ہے پھر آپ غوث آدم سے کیا محبت رکھتے ہیں اللہ تو ان سے لڑنے کا اعلان کر رہا ہے تو ہم بھی اللہ کی لڑائی میں شامل ہو جائے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے رسول پاک بھی خوش ہو جائے غوث آدم کی نگاہ پڑ جائے تو ہم سب کی مغفرت ہو جائے کھڑے ہو جائیے صلات و سلام کے صل اللہ علیہ و سلام صل اللہ علیہ و سلام صل اللہ علیہ و سلام سلام علیہ و سلام علیہ و سلام صلوات اللہ علیہ و سلام سلام علیہ و سلام یا رسول سلام علیہ و سلام سلام علیکہ سلوات اللہ یا حبیب یا محمد یا رسول لاللہ احمد ذات پاکے تو ممجد جلوگاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ الغیاس ہے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخہ ہے جدائی میں پریشا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا جیلانی یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی یا جیلانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ آپ کہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہن شاہ چلاتا ہوں شام پگا یا جیلانی یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بھی اسم اللہ ایک طرف شیطان مرید ایک طرف یہ نفس پلید آپ پگد مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا اے آلی جا یا جیلانی شہن اللہ یا جیلانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاقیر دشمن ہیں برنا او پیر کیجے مدد یا دستگیر غوثِ عاظم شاہنشا یا جی لانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ میں ہوں برا پر تیرا ہوں ہوں رسوا پر تیرا ہوں ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یا جی لانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ آپ کی چشم انعیت ہو حال پہ میرے رحمت ہو آپ تو شانِ عظمت ہیں بادِ شابہ تخت و کلا یا جی لانی شہن اللہ یا جی لانی شہن اللہ یا جی لانی شہن اللہ المدد بھی اذن اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرتِ عاجز پرو تخصیر تیرے درکا پر ہے فقیر یا جی لانی شہن اللہ 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 المدد بھی اذن اللہ ربنا تخبل من الفاتحہ الہتتر نبی صل اللہ علیہ و صحابی بارک و سلم خصوصاً حضور پیران پیر غسل آدم دستگی شایق عبدالخاد جی لانی محیو دین خود و ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہم صل اللہ علیہ و صل اللہ علیہ و صحابی بارک و سلم ربنا اعزلمنا انفسنا و انتخفلنا و ترحمنا لنکونا من القواصرین ربنا اعطینا فی دنیا حسنتنا فی الاخر اتحطنا توقعنا عظم النار اللہم احفظنا من كل بلائج دنیا و عذاب الاخرہ ربنا اقفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب ربنا افرق لینا سبنا و سبت اقدامنا و انتنا علو القوم الكافرین اللہم این اصل کلف و العفیت فی الدینی و الدنیا و العقرہ اللہم اجدین السرات المستقیم ربی زدن علم و لقنی بس صالحین یا اللہ یا پاک پر و دیار عالم تیرہ بی پاک سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبہ صل اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں آپ کی اعلیٰ رسالہ کے صدقے میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالجیل یعنی غوث آدم دستگیر رضی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے حضور خاجہ 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 مندین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور بحرین علم عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے مولا ہمارے جلسے کا خبول فرمالے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مخاصد کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے سغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ و زہرہ گناہ کو معاف فرما دے ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے ہمارے رسم کشادی کی برکت عطا فرما ہماری عمر دراز فرما ہمیں صحت و تندرسے عطا فرما ہم کو آنے والی بلا یا تعافت حادثوں سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفظ رائے مخالفین کے شر سے محفظ رائے منافقین کے شر سے محفظ رائے یہود و نصارہ کافر و مشرقوں کے شر سے محفظ رائے یا اللہ ہم سب پر رحم فرما کرم فرما میرے مولا اہلِ سنو جماعت کا بول بالا کر دے اسلام کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمان ان کو سہت تندسی عطا فرما یا اللہ جو قرضوں میں مطلعان کے خرضے عدا فرما دے جو بیرازگار ان کو روزغار سے لگا دے جل لڑکیوں کی شادی ان کو جل سے شادی شادی کروا دے یا اللہ جل سے جل ان لڑکیوں کی شادی کروا دے یا اللہ جو بیمان ان کو صحت عطا فرمائی یا جا جو لڑکے اسکول کالیج مدرسوں میں پڑھنے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوان بچوں کو معباپ کا خدمت گزار بنا ہمارے نوجوان بچوں کو بدروں کو قدب کرنے والا بنا دین کی صحیح تعلیم ان کو عطا فرما میرے مولا ہمارے گھروں میں خیر و برکت ناظر